بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجک انیلیسس بروک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائر دیو الزمان صفوی صاحب جو پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے ہیں اور آج ہم ان سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک انتہائی اہم ہے اور ہماری قوم خاص طور پر اس بارے میں بہت کم جانتی ہے اور اتنی انفرمیشن نہیں رہی جاتی پاکستان بنتے ہی پاکستان کو دو بڑے خطرات کا سامنا تھا ایک خطرہ تو ہماری مشرقی سرحت پہ تھا بھارت کی شکل میں اور دوسرا خطرہ نمودار ہوا جسے جو ہماری جو ہے مشرقی سرحت مغربی سرحت میں تھا جو کہ افغانستان کا دوستو آپ لوگ کو بہت حیرت ہوگی کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں مثلا میں پشتون ہوں تو ہم جب بات کرتے ہیں افغانستان کی بات کرتے ہیں ہماری روٹس ہیں اور اسی طریقے سے جب افغانستان کا لفظ آتا ہے تو اقبال کا شیر آ جاتا ہے کہ افغان باقی کوزار باقی لیکن یہ ایک بہت بڑا علمیہ تھا کہ نئی نویلی ایک مملکت جو تشکیل نائنٹین فورٹی سیون میں پائی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جو پوری دنیا میں واحد اسلامی ریاست تھی جو نظریہ جو ایک نظریہ پہ قائم ہوئی تھی تو اسے سب سے بڑا تھریٹ جو سب سے پہلے آیا وہ افغانستان کی طرف سے تھا جی ہاں آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی یو اینوں کے اندر انٹری جو ہے اس کے خلاف ووٹ دیا اچھا افغانوں سے جب بات کرو تو ایک چیز جو ان کا نظر آتی ہے جو ایک کمپلیکس میں کنگا انفیورٹی کمپلیکس انہوں نے اپنی لا شعور کے اندر پال رکھا ہے وہ ہے دیورنڈ لائن کا اچھا پاکستان جب بنا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک رفرینڈم ہوا جو اس زمانے میں سرحد صوبہ سرحد کا آ جاتا تھا صوبہ سرحد پاکستان کے حق میں دیا حالانکہ اس وقت باچہ خان اور اس آئیڈیالوجی کے ماننے والوں نے بڑی کوشش کی پورٹی سکس کے اندر ایون نہرو کو لکھے گئے یہ وزیرستان کے اندر جہاں پہ محسودوں نے پتھر مار مار کیسے بگا دیا ایون ایک محسود سردار نے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑا نہرو کے لیکن جو وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا بریٹیج اس نے نہرو کو بچا لیا اسی طرح جہاں جہاں پہ نہرو نے جانے کی کوشش کی لوگوں نے اس کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ لیا اب ڈیورین لائن کا جو مسئلہ تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی آزادی سے پہلے بریٹیج گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیتا جو ہے افغان ماشرہ افغان کنگ اور افغان جو وہاں پہ حکمران تھے لیکن کیونکہ بریٹیج بہت طاقتور تھے اس وجہ سے ان کے اندر وہ حمد نہیں ہوئی کہ اس معاملے پہ وہ بریٹیشل سے بات کر سکیں اسی لیے پاکستان بنتے ہی انہوں نے بھارت کے ساتھ گھٹ چوٹ کر کے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنے شروع کر دیئے تو سر پہلا سوال تمہید کے بعد میں آپ کی طرف آوں گا سر پاکستان نے تو کچھ نہیں بگاڑا تھا ہم نے تو جب افغانوں کو ہماری ضرورت ہوئی پاکستان بننے سے پہلے بھی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے ہمیشہ سنسیر ہو کے ان کی مدد کی لیکن افغانوں کی بیک او مائنڈ کیا چیز ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے دشمنی کی بات کرتے ہیں نفرت کی بات کرتے ہیں کیا یہ نفرت کوئی ایسا ہم نے گناہ کر دیا تھا پاکستان بننے سے پہلے جو آہ افغان کے نفرت پال کے بیٹھے میں آہ بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ بلا سب آہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں آہ ناظرین کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ایولوشن جب سرگل فور پاکستان جب ہو رہا تھا تو اس میں اس صد کا یہ نور ویسٹرن فرنٹیر پروینس کہا ہے نوو پی کہلاتا تھا اس میں کیا ہو رہا تھا یہاں کے کیا سیاستی رنگ تھا اور اس میں کس طریقے سے افغانستان کے ساتھ ملکہ سیکٹر تھا وہ کیسے بیو کر رہا تھا دیکھیں بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے تو انٹرڈکشن میں کہہ جئے کہ پاکستان کے خلاف بورٹ دینے والا پہلا ملک واحد ملک بلکہ پہلا کے واحد ملک تھا وہ عمانستان تھا سیمپل ہے کہ وہ ان کی جو صحیح ہے اور جو جس طریقے سے ان کو بریٹش راج کے دوران ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی اور جس طریقے سے ان کا اپنا جو اثر ارسوک تھا اس دور میں اس کو کٹیل کیا ہے گوروں نے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ گوریں جہاں سے بھی چھوڑ کے گئے اپنی کالونیز میں وہاں کوئی نہ کوئی ایسی داگ بیل ڈال کے چلے کے چھوڑ گئے جو آنے والی نسلیں جو ان کے ساتھ وہ ایک میہم ایک کنفیوزن ایک کیاوس کنٹیو کہہ جائے وہ ویسٹرن بورڈر میں آپ دیکھتے ہیں ڈیورو لائن چھوڑ دی اور ایسٹرن بورڈر میں آپ دیکھیں تو کشمیر آئی انڈین اوکوپائٹ کشمیر وہاں چھوڑ دیا اسی طریقے سے مختلف گزر جائی تو آسان تیوری پورا میں جا کے دیکھی تو وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے میزورام ناغالینڈ میں بھی تو جہاں جہاں سے انہوں نے ان کا کولنی ختم ہوئی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں چھوڑی جو کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان پر کبھی اتفاق نہیں کر سکی اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتی رہی اور اس کا ایک مقصد تھا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی تم ہم ہی پر ہی انحصار کرو ہم پر ہی ہماری طرف دیکھو ہم آگے تمہارے فیصلے کریں گے تم ہمارے انڈیپیرنٹ ہو گئے ہو لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا اور اس کے بعد سے آج تک عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہو گئے ایوٹ سے دورن سرٹن پیریٹ ایوٹ آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے کچھ عرصے کے لیے لیکن نوانستان کے ساتھ وہی پیٹن رہا ہے اگر آپ گراف دیکھیں اس کو پراؤڈ کریں فورن پالیسی کا اور جو انٹریکشن ہوئے وہ کبھی بھی کسی بھی سٹیج پر ایک نارملائزیشن نظر نہیں آئی ایک چھوٹی سے مثال دوں یوین کا ایک میٹنگ تھی جہاں میں جنیوہ میں گیا ہوا تھا تو وہاں سارے مندوین آئے ہوئے تھے میں ہر ایک سے ملا جا کے اور عوانستان کے جو دو بیٹھے ہوئے تھے خاتون اور ایک ریپ جو کر رہے تھے ان سے جا کے میں نے اسی طریقے سے مسلمان سٹیٹ ہے نیوہر ہے تو اس سے پہلے کی موضوع پر ڈسکشن ہو ان سے ان سے خیالات معلوم کروں میں جا کے انسلام کیا بات کی کوئی اس پر انہوں نے ریاکشن نہیں دکھایا بلکہ ایک بلائنگ فیس دیکھا دیا اور ایک کول شلڈر دیکھے انہوں نے معاملہ رہا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں ڈسکس کی تو یہ اس 47 سے لے کے اب تک ہم اس کو اسی انداز سے دیکھتے آئے بچپن سے لے کے اب تک کہ افغانستان آئے بچپن سے عورت ہوں ڈسپائیٹ ہم نے جب بھی ان کے لئے پرابلم ہوئی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ان کو مدد کی ٹائوکارزائی کی گومات تھی ہم نے جب بھٹا صاحب آئے وہ بھی گئے وہاں جا کے انہوں نے اس سے ملاقاتے کی ان کی مسئلیں سمجھ نہیں کشکی لیکن اور اب ہم اس نتیجے پہنچیں کہ یہ آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ آپ کو سامنے سے فرنٹ نہیں کریں گے تو اس لیے جب بھی جس عرصے میں امریکنوں کی حکومت رہی اور یہاں پر لوگ تھے سلالہ کے چیک پوست پر حملہ ہوا وہاں سے کیا کہتے ہیں اب انسرجنٹس بھیجتے رہے جو ٹیرریسٹ آرگنائزے ہیں ان کی تھی انہوں نے یہاں کے ہمارے خلاف کاروائی کی جن کو ہم نے ریفیوجی بنا گیا مدد کی ان میں بہت سارے لوگ شانے تھے جن کو آپ ایڈنٹیفائی بھی نہیں کر سکتے تھے یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ان ریفیوجی میں سے کتنے ایسے جو ٹیرریسٹ تھے اور جنہوں نے جان کے پاکستان میں مختلف اداروں پر حملے کی اور جیسے پرنیسٹ صاحب نے کہا ہے کہ 70,000 قیویٹیز ہوئی ہماری فوج کی اور سیویلین میں رہا کے تو یہ چیز ایک بڑی واضح ہے کہ پاکستان has to think very clearly and very firmly کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا رکھنا ہے we should have no hesitation in accepting the Taliban as the legitimate government اور ان کو support دینے میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہونا چیئے nothing to stop I mean we must openly play our guys سر ایسا ہی ہے سر پاکستان نے کبھی کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا مثلا دنیا میں سب سے بڑی پشتون آبادی جو ہے ہم پشتون پاکستان میں آباد ہیں اور پاکستان کی ہاف کے قریب بھی آبادی نہیں ہے جو افغانستان میں آباد ہے پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ افغانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن کبھی باجور پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی پشتون جو ہے ان کو مار کے بھگاتے ہیں اور بعد میں ہماری فورسز وہاں پہ پہ پہنچتی ہیں آپ دیکھیں ہر جگہ کے اندر ہمیں جو ہے نب انسانے کی ہمیں کوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید وہ کمپلیکس کے ہم جو ہے ڈیورن لائن کا جو ہے وہ بریٹیش سے نہیں لے سکے تو آپ بدلہ پاکستان سے لو اور ہم یہ دیکھنے سے طالبان کو آہ ایکسٹریم ایڈیالوجی ہے ایڈمٹ کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب تک طالبان کی حکومت رہی نہ ہمیں بیالے کا لفظ سنا نہ بیارے کا لفظ سنا کسی قسم کی کوئی پاکستان کے اندر برائی نہیں ہوئی لیکن جیسے یہ جو ہے آت جاتی ہے ان کی جو ہے الیٹ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے افغان الیٹ کی تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو محاذ جنگ بنا دیئے جاتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ لوگ کو ایک نوول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ضرور پڑھئے گا تا کیروان اس کے اندر انہوں نے ایک افغان معاشرے کی جو رائٹر اس نے نشاندی کی ہے کہ کس طریقے سے افغانستان میں اربن اور رورل ڈیوائیڈ ہے جو طالبان ہیں یہ بیسیکلی رورل ایریا کی فورس ہیں اور رورل ایریا زیادہ ہے اور یہاں پہ دین سے محبت اور جو ویلیوز ہیں ان کا کچھ اور اثر ہے جبکہ جو اربن الیٹ ہے اس کے اندر مختلف آئیڈیز خاص طور پر کیونکہ ایک گربت کا معاشرہ ہے تو وہاں پہ کیمنزم اور سوشلزم کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے سر کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس وقت پورا افغانستان سوویت یونین کے ساتھ ایک پیج پہ تھا اس وقت افغان الیٹ جو سوویت یونین کے زیرے اثر تھی اس کو دنیا میں صرف ایک ملک ریکنائز کر رہا تھا رشیہ سوویت یونین کے علاوہ اور وہ انڈیا تھا اور آج جب پورے افغانستان نے مل کے سوویت کو وہاں سے نکالا تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی الیٹ جو کہ سوویت کو بلانے کا سبب تھی جس کی وجہ سے لاکھوں افغانوں کو شہادتیں اپنانی پڑی اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں بچارے رول گئے کوئی کسی ملک میں پناہ لے رہا ہے کوئی تیس چالیس لاکھ پاکستان میں آگئے آج دوبارہ وہی الیٹ جو ہے وہ قابض ہے افغانستان کے اوپر تو آپ کیا کوریلیشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے انٹی پاکستان کا جو وہی لوگ جو سیونٹیز کے اندر اقتدار میں تھے آج وہی آئیڈیالوجی رکھنے والے جو ہیں وہ افغانستان میں دوبارہ قابض ہیں اور مختلف شکلوں سے قابض ہیں مثلا جو یہ یہاں پہ علی خیل تھے ان کے جو افغان سفیر وہ سیونٹیز کے اندر رشن کے بڑے قریبی تھے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیوں اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی تمام مصبت کوششوں کے باوجود یہاں پہ جب وہ بات کرتے پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے وہ یہ بات نہیں کرتے کہ وہ ٹی ٹی پی کہاں سے کنر سے آ رہی ہے یا وہ کہاں سے آ رہی ہے وہ نہیں بات کرتے کہ کندھار کے اندر سپن بولدار میں جب طالبان آ گئے تو ایک دم بلوچستان کے اندر کیوں جو انسیجنسی کم ہو گئی تو اب کس طرح ڈیفائن کریں گے سوچ کو اور کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ ان کو کس طریقے سے احساس دلایا جائے کہ آپ پاکستان کا کبارہ نہیں کرے آپ اپنا کبارہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو بہت ہی واضح ہو گیا ہے جس طریقے سے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ان تمام ایکٹیوٹیز کا نتیجہ میں ہمیں جو نقصان ہوا وہ تو ہوا لیکن ہم سے کئی زیادہ نقصان افغانستان کو ہوا اور 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 پشنونوں کو ہوا اور افغانیوں کو ہوا کیونکہ یہ ان کے نقش قدم پر یا ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے اور ایک بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ بجائے کسی نظریہ کو بجائے کسی سوچ کو ایک سنسیریٹی کے ساتھ ایک حبل وطنی کا جذبہ شاید افغانستان کے لوگ اپنے ملک کے لیے دیکھ لیں وہ بہت کم آپ کو اس ایلیٹ میں نظر آئیں ہیں جو کہ سنسیر ہیں ٹوورز ڈیر اون کنٹری ان سب کو اپنے اپنے مفاد آزیز ہیں تو ان کو اس سے پہلے آمید کر رہی تھا اس کو اس نے گیم کھیلا پھر یہ آگا ہے ادھر رشید دوستم ہے ادھر دوسرے لوگ ہیں جو ایلیٹ ہے جس کا ذکر آپ کریں they have never never thought of the sincerity and and commitment towards the afghan cause even یہ اپنے power struggle میں اپنے فائدوں کی چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑکے بھی رہے ہیں اور اس کی ہمیادہ بھکتا ہے کومن افغانیوں نے اور افغانستان نے تو this is the main thing کہ unless this ruling elite اور یہ وہی elite ہے جو پہلے بھی تھی اس میں king zahir shah کو لے لیجئے اس سے پہلے چلے جائیے history میں تو آپ دیکھیں گا یہی تو سلسل ہے جو چلا آ رہا ہے where these ruling elite belong to that special caterer جن کے نسل در نسل چلے آ رہے اور وہ سارا کھیل جو ہے وہ i should get the best part of it وہ مجھے کیا ملے گا وہی چل رہا ہے Abdullah کو لے لیجئے رشید دوستم کی آپس نے warlords رہا ہے اور یہ بیسک چیز جو سمجھ نہیں کی ہے جو uh common ہے ہارے لیے بھی afghanistan کے لیے بھی اور anywhere that cia american یہ دنیا جانتی ہے اور ہمیں برملا کہنا چاہیے we should not hesitate call the ambassador call them and tell them that you are the root cause of the whole problem جو ہم لوگ face کر رہے ہیں وہ انہوں نے آپ کے آئی ایس آئی ایس بنائے یا پھر ادھر ٹی ٹی پی بنایا پھر اور دوسرے بنائے اور وہ سارے کے سارے گیم پلان یہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑواتے رہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہلجے رہیں گے ہم آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکیں گے and this place will remain in turmoil. They don't want peace in Afghanistan کسی بھی صورت میں because if peace آ جاتی ہے تو پھر ان کا جو کنٹرول ہے اور ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سب چھوٹا جو خوف ہے چینہ کے ساتھ ان کی جو ڈیپلمیسی شروع ہوئی ہے کالیبان کی کہ اگر وہ آگے اور ان کی اکانومک ڈیویلپنٹ شروع ہوگی اور پروگریس شروع ہوگی تو یہ آپس کی جو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی because there will be enough cake for everyone to eat. ابھی cake بہت چھوٹا سا ہے تو ہر ایک آدمی اس کو کھانے کی کوشی کر رہا ہے. جب یہ آپ کی بڑے پیمانے پر ڈیویلپنٹ شروع ہوں گی اس کی پاک ایسا بن جائیں گے تو ساری کے ساری جو بیسک نیڈ ہیں ان کی وہ پوری ہونے شروع جائیں گی اور یہ they will lose control over it. So they want to be آپ آپس میں لڑتے رہے اور اس کو یہاں پر پیس نہیں ہونے دیں اور last point on this very issue before you ask the next question یہ یہاں پر turmoil create کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ they have to remember my word they want to export civil war to pakistan پہلے دفا وہ پہل ہو چکے نہیں کرے اب انہوں نے جب آپ کو یاد ہو کہ جب بڑھ لگا رہے تھے ان کو کرے تھے سب سا در تکلیف امریکنوں کو بھی کیوں بڑھ لگا رہے because ان کی جو آنے جانے کی problems بڑھ لگیں ان کے بھیجے ہوئے لوگ جو کرنے دیاتے تھے وہ نہیں آسکتے تھے تو the main issue must remember main issue is that they want to export the civil war into pakistan because pakistan is not acceptable in any form particularly under the present political leadership military leadership کو میں پہلی ڈیفائیڈ کر چکا ہوں کہ اس کی ابھی تک خاند و خال جو ہے میرے نظر میں وہ clear نظر نہیں آرہے but political leadership is very clear we do not turmoil in afghanistan we want peace and this is not acceptable to the americans okay sir دیکھیں جتنے بھی یہ بڑے بڑے afghan leaders ہیں اس وقت جو so called غلی regime کے ساتھ چل رہے ہیں ان سب کی properties ہیں ان سب کے فوائد انڈیا کے اندر ہیں ان کے گھر ڈلی کے اندر ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ابھی جو میڈیا کے اندر ہی دیکھا یہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے جو گھر دیکھیں محل نما جن کے اندر طالبان گئے تو بندہ ایران ہو جاتا ہے ایک طرف ہم افغانستان دیکھتے ہیں کچھی مٹی کے گھر رہے ہیں اور گھر کیا ہیں جس طریقے سے ایک عام افغانی زندگی گزار ہے اور دوسری طرف ان کے جو بڑے بڑے ہیں ان کے محلات دیکھ کے اگدم آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ واقعی افغانستان کے اندر ہیں بڑی حیرت کی بات ہے تو فوائد تو سارے وہ لے گئے تو ایک عام عوام جو ہے جب ایک افغان اس کے ظلم کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے جس طریقے سے رجیم کرتی ہے اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ یہ طالبان ہے یہ ٹیررسٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے سب سے بڑے تحادی اور پروٹیکٹر پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے ٹیررسٹوں کے ساتھ معایدہ کر کے اب وہ افغانستان سے جا رہا ہے یہ امریکہ کو خود اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے افغان رجیم اور اس کا انڈیاں لائی یہ بات کر رہا ہے تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں افغانستان کا فیوچر جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہے وہ سی پیک اور وہ کی اوبور اور کیا نام ہے بی آرائی کے ساتھ ہے لیکن یہ الیٹ جو ہے یہ جب ٹرمپ کے ساتھ بھی انہوں نے معایدہ کیا تھا تو یہ ہوا تھا کہ اشرف غنی جائے گا انٹیرم سیٹ اپ آئے گا اب انٹیرم سیٹ اپ کے اندر کیوں امریکہ ان کے اوپر زور نہیں ڈا رہا اور کیوں انٹیرم سیٹ اپ سے یہ بھاگ رہے ہیں دیکھئے انٹیرم سیٹ اپ سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ایویچولی دے نو ایٹ کی دے ویلوٹ بی ایبول ٹو سسٹین اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے گورنمنٹ انڈیویجول جو ہے کیونکہ جو پریشر ہے اب تالیبان کا جو سٹائل ہے وہ بھی آپ ذرا سوچ لیے کہ جہاں جہاں انہوں نے علاقے کا کنٹرول کیے دے آل سپورٹڈ بائی دے لوکلز ان کے ساتھ اب وہ فرکشن نہیں ہے وہ لوکل جو ہیں وہ ان سے خائف نہیں ہے اس لیے جو بھی جتنا علاقہ انہوں نے کنٹرول کر دیا ایکسوڈس نہیں ہوا کہیں پر بھی کہ جہاں پر بھی اس کو آپ جاتے اور ان کو پرولم کریئے کرتے تو اس لیے ضروری ہے کہ ان ایلیٹ کو ان ایلیٹ کو جو اب اپنے بائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے اور پاکستان should now be open کہ آپ نے ان کو امریکنس نے ان کو ٹیریسٹ کہہ رہے اور یا ان کی انسجنسی کہہ رہے آپ نے تو سائن کر لیا انسٹرونٹ اف سرنڈر آپ نے سائن کر لیا آپ اس کو کسی طریقے سے ڈیمینائز کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں جو ہمارے جو تعلقات ہیں یہ مزید بہتر ہو جائیں گے سر بہت بہت شکریہ سر اینڈ میں اس پہ کروں گا کہ ہم میں سے مجورٹی جو انڈو پارک میں رہ رہے ہیں ہم سب افغان افغانستان سا ہی مائیگریٹ کر کے ادھر آئے ہیں پاکستان جو ہے اس کے ایک سپیشل ایک محبت ہے ہمارے دلوں کے اندر افغانوں کے لیے پشتونوں کے لیے اور ایک اور بات جو سر سمجھ نہیں کی ہے جو ہمارے ناظرین پاکستان نے کبھی بھی کسی پارٹی کو جو ہے سپورٹ نہیں کیا جب افغانستان کے اندر ڈومینیٹنگ پشتون فورس تھی گلبدین حکمتیار تو پاکستان گلبدین حکمتیار کو سپورٹ کر رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے پشتون جو ہے ہمیں سب سے زیادہ پیار ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور جب گالیبان آئے تو ہماری سپورٹ جو ہے وہ گلبدین حکمتیار لیکن اب پاکستان کی سٹریٹی بھی چینج ہو چکی ہم انکلوسیف پیومنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو وہاں پہ ایتنی سٹیٹیز ہیں وہ ملک حکومت بنائیں کیونکہ اب ہماری ترجی جو ہے وہ جیو سٹریٹیجک نہیں ہے بلکہ جیو اکنومک ہے ہم چاہتے ہیں کہ بی آئر آئی اور گریٹر جو یورو ایشین پارٹنرشپ ہے اس کے اندر شاملوں جہاں پہ ہم ترقی کریں ہمارے افغان بھائی بھی ترقی کریں لیکن اس چیز سے جو ہے پردہ ڈال رہی ہے اس وقت غنی رجیم وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طریقے کا معاملہ ہو کیونکہ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ان کی جو انویسمنٹس انڈیا میں ہیں امریکہ اور یورپ میں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں تو بیسیکلی اگر آپ نیرو ڈاؤن ہو کے دیکھیں تو یہ بی آئر آئی ورسل بی تھری ڈبیو ہی ہے جو یہاں پہ چل رہی ہے اور یہ اس والڈ وار کا حصہ ہے جو چائنہ اور امریکہ کے درمیان ہیں اور چائنہ اور رشا مل کے جو امریکہ کی انکروٹمنٹس کے خلاف اس فیتے میں لڑ رہے ہیں اگلے انیلیسز تاکہ لیے ایک چیز ہے ایک چیز ایک چیز ایک چیز ایک چیز سیم اسی جملے میں کہ چائنہ اور امریکہ کی جو والڈ وار ہے پاکستان کی جو سیم اسی طرح ہی ہے ہمارے پاٹنے ہیں ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کریں گا امریکہ لیکن آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے بکز آپ کی ایڈالوجی اور آپ کے جو ہمارے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ جیو اگلے نیلسزز تک کے لیے مجھے بہمت بلالیف تغار خان اور سر کیپٹن ندیب کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ